کسان ویروں اس سمیں دھان کی فصل پچاس ساٹھ یا ستر دن کیا سپس کی ہوگی ہے اور اس سمیں کوئی بھی کیمیکل کی سپریے کے ساتھ فٹی لائزر کی سپریے مکس نہ کیا کرو کیونکہ دانوں میں جو فوک بنتی ہے لال یا کالے دانی کی جو دکت آتی ہے تو اس کا سب سے بڑا کرن یہی ہوتا ہے اگر فنگی سیڈ کی سپریے کرنی ہے تو فنگی سیڈ کے ساتھ کیول انسیکٹی سیڈ کو ہی مکس کر سکتے ہیں وہ بھی دونوں کا الگ الگ گھول بنا کے اور بعد میں ایکے کر کے سپریے پمیں ڈال کے ہم سپریے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر فٹی لائزر جیسے کی این پی کے ہو گیا پٹاش یا بورن ہو گیا یا جنگ ہو گیا اگر اس کی سپریے کرنی ہے تو اس کی کیمیکل سے الگ سپریے کرنی ہے کیونکہ اس سمیں اگر کیمیکل کے ساتھ فٹی لائزر مکس کر کے سپریے کرتے ہیں تو سپریے فٹنے کے چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں پتوں میں برنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس بات کا ہمیں بہت زیادہ دھیانک نہ ہوتا ہے جیسے کی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ہم نے فنگی سیڈ کے ساتھ این پی کے اور بورون ان تینوں کو ایک ساتھ ملانے سے یہ گھول فٹ کے دہی جیسے ہو گیا ہے تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے مگر ہمارے کچھ کسان بھی ریاکشن ہوئی دوا کا سپریے بھی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جب اتنا خرچہ کر کے دوا لاتے ہیں تو بھائی سپریے تو ہم کریں گے اس سے بھی پتوں میں برنگ دیکھی جا سکتی ہے اگر بالیاں نکل آئی ہیں تو لال رانے بھی ہو سکتے ہیں دوا کا ریزلٹ جیرو ملے گا مطلب اگر دوا فٹ جائے اور اسی دوا کا اگر ہم سپریے کرتے ہیں تو بھائی لاز ہی ہوگا پتوں میں برنگ دیکھنے کو ملے گی دانوں کا رنگ خراب ہو سکتا ہے تو اسی لیے ہمیں پہلے ہی سافدھانی رکھنی ہوتی ہیں کہ فٹیلائزر کے ساتھ ہمیشہ انسیکٹی سڑ کے ہی سپریے ہوتا ہے مطلب کیمیکل کا سپریے الگ ہوگا اور فٹیلائزر کا سپریے الگ ہوگا اور اس کے علاوہ بھی ہمیں ایک بات اور دھیانک نہیں ہے کہ کیمیکل کی سپریے کے ساتھ ہم سٹیکر ملا سکتے ہیں ریزلٹ بیسٹ ملیں گے مگر فٹیلائزر کے ساتھ جیسے کی جنگ ہو گیا ان کے ساتھ سٹیکر نہ ملائیں کیونکہ سٹیکر یہ پتوں میں چبک جاتا ہے اور پتوں میں برننگ ہونے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بات اور آتی ہے کہ دھان کی فصل میں جو پولینیشن سٹیج ہوتی ہے اس میں ہمیں کوئی بھی سپریے نہیں کرنی ہے کیونکہ پولینیشن سٹیج میں جو پولن ہوتا ہے اس کو ٹرانسپر کیا جاتا ہے سٹیگما میں اور بعد میں دانہ بنتا ہے اس لیے ہمیں کوئی بھی سپریے پولینیشن سٹیج پہ نہیں کرنی ہے پر پراغن ڈسٹیب ہو جاتا ہے اس سے بھی ایلڈ میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے مطلب سیمپل آپ ایسے سمجھ سکتے ہو کہ ہمیں بالیاں نکلنے سے پہلے سپریے کرنی ہے اور بالیاں نکلنے کے بعد سپریے کرنی ہے تو کسانویرو اس طریقے سے ہمیں گوب کی وستہ میں کیمیکل کی سپریے علا کرنی ہے فٹیلائجر کی سپریے علا کرنی ہے اور کس کنڈیشن پہ ہمیں سپریے کرنی ہے بالیاں نکلنے سے پہلے کرنی ہے یا پھر بالیاں نکلنے کے بعد کیسے کرنی ہے اور اس کے علاوے بھی اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو دھنیواد